موزیز سامین اکرام آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے خطیب عزت محب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک جو کہ ایک مشہور مبلغ اسلام ہیں آج اپنے اور غیر ان کو مختلف القاب جیسے اسلامی سکولر تقابلی مذاہب کا ماہر وغیرہ سے موسم کرتے ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ کو اسلام اور تقابلی مذاہب کا ایک تعلیبل ہی سمجھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ والا آل وصابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا حلل کتاب تعالو الی قلمت سوائم بین و بینکم اللہ نعدہ اللہ والا نشرک بھی شیعوں والا یتخیض بادن بادن اربابن من دن اللہ فانتو اللہ فکول شدو بیننا مسلمون رب شوحلی صدری ویسرلی امری وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَوْ قَوْلِي جناب منور پیر باہی صاحب جناب انون مقتصہ صاحب میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا جیسیس کرس پیس بے اپن ہم نے کہا تھا جس کا ذکر ہے بائبل میں گوسپل آف لیوک میں چپ نمبر چوبیس ورس نمبر تھاٹی سکس میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں شلام علیکم اور عربی میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم اور اردو یا ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ سب پر اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور عیسائیت میں یقصانیت میں تقریر شروع کرنے کے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزے میں ہی کرتا ہوں چند موقع پر جب ارگنائزز اسرا کرتے ہیں تب میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں تقریر کروں جیسے کہ آج کا موقع ہے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اسی لئے الحمدللہ مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے جو اردو زبان یا ہندی زبان پر نہیں ہیں اسی لئے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے میں آپ سب سے تقریر کے شروع میں معذرت چاہتا ہوں ان گلتیوں کے لئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ تقریر کے مواد تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے آج کے تقریر کا موضوع ہے جیسے میں نے کہا تھا اسلام اور عیسائیت میں یقصانیت میں آج ان یقصانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی جانتا ہے لیکن میں ان یقصانیت کا ذکر کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی نہیں جانتا کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے جس کے معنی ہیں سلامتی امن اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا اگر مقتصرا دیفنیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہے امن سلامتی حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے خدا کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہیں کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو چودہ سو سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پرگمبر آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر چوبیس میں وَإِمْ مِنْ أُمَّتِ نِلَّا خَلَافِهَا نَزِير نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا ایک پیغمبر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ساتھ میں وَلِكُلِّ قُومِنْ حَاد اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا قرآن مجید میں پچیس پیغمبروں کے نام ہیں مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام پچیس پیغمبروں کے نام ہیں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے کوئی بھی مسلم مسلم نہیں ہیں جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وطالعہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے ایک مہان پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسید تھے جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک موجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے بنا کوئی پتا کے جو بہت سے موڈرن ڈے کرشن آج نہیں مانتے موڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندوں کو روشنی دی اور کوڑ کو صدھارہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کے نام ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو چو سٹ اور سورہ غافر سورہ نمبر چالیس آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں نام کہ آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد نمبر تین حدیث نمبر پانچ سانت تین سانت اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ٹو آنڈرینڈ سکسٹی فائیو اینڈ ٹو سکسٹی سکس یہاں اللہ سبحانہ وطالعہ نے اس زمین پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا نام سے صرف پچیس کا ذکر ہے قرآن مجید میں لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسی علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العمران میں آیت نمبر انچاس میں ہم نے عیسی علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے جب ہم بائبل علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے کئی جگہ لکھا ہے گوسپل آف میتھیو چپ نمبر دس ورس نمبر پانچ اور چھے میں بھی لکھا عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جنٹائلز کے پاس مج جائیے جنٹائلز وہ علیہ السلام فرماتے آپ مج جائیے گیر یہودی کے پاس انٹری نوٹ انٹو دس سیٹی آف سیمیرٹینز آپ سیمیرٹینز کے شہر میں مج جائیے لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف پندرہ ورس نوبر چوبیس میں میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لئے میں صرف یہودیوں کے لئے بھیجا گیا ہوں لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم اپنی امت کے لئے بھیجے گئے اللہ سلم آخری نبی تھے آخری رسول تھے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ سلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لئے سارے جہاں کے لئے سارے انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر چوتیس آیت نمبر اٹھائیس میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور بڑائی سے رکھے لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ آخری پیغمبر تھے آخری رسول تھے وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے اسی لئے ان کا تذکرہ ان کی پیشنگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہر اہم مذہب کے کتاب میں موجود ہے اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نمبر سانت آیت نمبر ہنڈرین ففٹی سیون میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک انپڑ نبی کو جس کا ذکر تورہ اور انجیل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یہود اور عیسائی مانیں گے وہ انپڑ نبی کو جس کا ذکر تورہ اور انجیل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف میں سورہ نمبر ایک سٹھ آیت نمبر چھ میں عیسائ ابن مریم جو مریم السلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کے طرف سے آپ لوگوں کے لیے اور ریکنفرم کرنے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے وہ تورہ وہ وہی جو پہلی آ چکی ہے اور یہ بتانے کے لیے یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا اس کا نام ہے احمد اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد تورہ اور انجیل میں بھی ہے اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں بھوش وانی کے بارے میں Old testament میں لکھا ہوا ہے book of deutonomy میں chapter number 8 verse number 8 میں خدا کہہ رہے ہے موسی علیہ وسلم سے I shall raise the پروفیت from among their brethren likened to thee and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say خدا کہتے موسی علیہ وسلم سے میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہو گا اور میں اپنے الفاظ ان کے موں میں دالوں گا اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دھوڑائے گا یہ پیشن گئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے جیزس کرائیس کے طرف اشارہ کر رہی ہے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گئی کیوں عیسی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہے اس پیشن گئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسی علیہ وسلم کی طرح ہوگا اور عیسی علیہ وسلم موسی علیہ وسلم جیسے تھے اور وہ کہتے ہے کہ عیسی علیہ وسلم اور موسی علیہ وسلم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور دونوں یہود تھے اگر یہ دو نکتے کافی ہیں اس پیشن گئی اس بھوشی وانی کو پورا کرنے کے لئے تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسی علیہ وسلم کے بعد سارے پیغمبر اس بھوشی وانی کو پورا کرتے ہیں سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسی دینیل آئیزایہ ایزکیل سولیمن جان میں پیس بھی اپن دیمال یہ سارے پیغمبر پیشن گئی کو پورا کرتے ہیں لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیشن گئی بک آف ڈیٹرانمی چیپٹر ریٹین ورس 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 ایٹین کی اشارہ کر جو آپ کی برادری میں سے رہے گا اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں اور آگے لکھا ہے like unto dhi موسیٰ علیہ السلام جیسا ہم جب تحقیق کرتے ہیں پتا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے وہ ایک موجزہ سے پیدا ہوئے it was a miraculous birth ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے ہم جب بائبل پڑھتے میں پتا لگتا ہے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے محمد صلی اللہ علیہ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی they had a natural death لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرینٹ ففٹی ایٹ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوں اور بائیبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں was jesus really crucified please be upon him کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا ان کی موت نہیں ہوں لیکن عام عیسیٰ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے کہ اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں لیکن دونوں مسلمان اور عیسیٰ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گسپل آف جان میں چپ نمبر ون ورس نمبر گیارہ کہ عیسیٰ علیہ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا When he approached his own his own did not receive him وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ علیہ السلام جیسے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں اپنے دور میں حاکم تھے اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گسپل آف جان میں چپ نمبر ایٹین ورس نمبر تھاٹی سکس میں میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے اس دنیا میں نہیں ہے اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں کئی اقصانیت ہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کیا ہے وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لئے آئے تھے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پیشنگوہی بک آف ڈیٹرانمی چیپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیٹرانمی میں چیپ نمبر ایٹین ورس نمبر نائنٹین میں خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا اگر آپ نہیں believe in him میں سکتا ہوں میں سکتا ہوں میں سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشے مانی پیشنگوہی کئی جگہ پہ ہے اگر آپ پڑھتے ہیں بک آف آئیز آیا چیپ نمبر انتیس ورس نمبر بارہ میں اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گے ایک انپڑ پیغمبر کو ایک انپڑ نبی کو اور اس سے کہا جائیں گا آپ پڑھو اور وہ کہیں گا کہ میں انپڑ ہوں بلکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریولیشن جب نازل ہوئی اور جبریلی علیہ وسلم ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اکرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں نابقارے میں انپڑ ہوں یہ بھوشے وانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کئی بھوشے وانی ہیں صرف اول ٹیسٹمن میں وقت کم ہونے کے وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ بھوشے وانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اول ٹیسٹمن میں چیپ نمبر پانچ ورس نمبر سولہ میں لکھا ہے یہ ہیبرو کوٹیشنیں جس کے معنی ہیں اس کا موہ بہت میٹھا ہے وہ پیارا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ میرا دوست ہے اے یرسلم کی بیٹیوں اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمد ام ہیبرو زبان میں رسپیک کے لئے احترام کے لئے ام جوڑا جاتا ہے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمد ام جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم تو احترام کے لئے ام جوڑا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمد ام لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے all together lovely وہ پیارا ہے لیکن اگر آپ اوریجنل منسکرپ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمد ام اب ہم تذکرہ کریں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جانڈ میں چیپٹ نمبر چودہ ورس نمبر سولہ میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے پتا سے دعا کروں گا آپ کے لئے ایک سہایق بھیجے انگلیش میں ہے ایک مددگار بھیجنے کے لئے میں دعا کروں گا لکھا ہے گاسپل آف جانڈ میں چیپٹ نمبر پندرہ میں ورس نمبر ٹوینڈی سکھ میں ورس نمبر ٹوینڈی سکھ میں ورس نمبر ٹوینڈی سکھ میں جب میرے والد ایک سہایق ایک مددگار آپ کے لئے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہ گا گاسپل آف جانڈ میں ذکر ہے چیپٹ نمبر سولہ میں ورس نمبر ساتھ میں never the less i tell you the truth it is expedient for you that i go away for if i go not away the comforter shall not come for if i depart shall he come اس کے معنی ہے it is expedient for you that i go away آپ کے لئے بہتر ہے اس علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لئے بہتر ہے کہ میں جاؤں for if i go will he come کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئے گا when i go shall he come never the less i tell you the truth it is expedient for you that i go away for if i go not away he shall not come جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا اس کی شرط ہے ایک comforter یہ سہایق یہ مددگار کہ آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے پھر وہ comforter وہ سہایق آئے گا وہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھویشہ وانی holy spirit کے طرف اشارہ کر رہی ہے روح قدوس کے طرف اشارہ کر رہی ہے اس بھویشہ وانی کی شرط ہے کہ یہ comforter یہ مددگار یہ سہایق تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ comforter یہ مددگار نہیں آئے گا ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth Elizabeth کے پیٹ میں جب یہایہ علیہ السلام تھے روح قدوس موجود تھے اور جب عیسیٰ علیہ سلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا تو اسی لیے یہ بھویشہ وانی روح قدوس ہولی سپرٹ کے طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے in the new testament جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیرک لٹوس جس کے معنی ہے پریز وادی جو تعریف کے قابل ہے اسے چینج کیا گیا ہے تو پیرک لٹوس پیرک لٹوس کو چینج گیا ہے پیرک لٹوس اور پیرک لٹوس کے معنی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر سہیق مددکار جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پرفیٹ ہوتی ہے ججتی ہے اسی لیے یہ بھوشوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور آگے لکھا ہے غسپل آف جان میں چپ نمبر سولہ میں ورس نمبر ٹویلٹو فورٹین میں اس میں صاف لکھا ہے اسی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے بنیسرائی سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا وہ اپنے مند سے کچھ نہیں کہیں گا لیکن جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہے گا وہ میری تعریف کرے گا یہ بھوشوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ وسلم کی کی اور عیسیٰ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو ماننا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اور کئی بھوشوانی بائبل میں ہیں میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the Bible وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں میں نے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں ولی کلی عجلن کتاب اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب ایک وحی نازل کی ہے لیکن نام سے صرف چار کتابوں چار وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی زبور دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اور آخری وحی قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نام سے صرف چار کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کئی وحی کئی کتابیں ہم نے نازل کی مثال کے طور پر صوف ابراہیم بغیرہ لیکن جتنی بھی کتابیں جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی وہ صرف ایک قوم کے لئے آئی تھی صرف ایک امت کے لئے اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لئے لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجی گئے تھی وہ سارے انسانیت کے لئے بھیجی گئے تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں الف لام روح ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے روشنی تک لے جائے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لئے اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لئے اور the men of understanding جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائے رمضان وہ مہنہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن سارے انسانیت کے لئے ہدایت بن کر اور یہ کرائٹیریا ہے ججمن کے لئے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنی کی چیز ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اززمور میں سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر اکتالیس میں قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لئے یا صرف عربوں کے لئے لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لئے سارے انسانیت کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتاب الایمان میں چپٹر نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر آٹھ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہیں پانچ ارکان پر اسلام is based on five pillars اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں پانچ ارکان ہیں سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا آقیم السلح تیسرا زکاة چوتہ سوم اور پانچ واہج اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں پانچ ارکان اور عیسائیت میں اقسانیت سب سے پہلا رکن توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی سیونڈ میں نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کے طرف موڑ لو لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر آخرت پر اس کے ملائکہ پر اس کے کتاب پر اور اس کے نبیوں پر اس کے پیغمبر پر اور قدر یہ ہے ایمان کے چھے ارکان میں میں اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی سورہ الہمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ جہاں اللہ سماؤدہ اللہ فرماتے کل یا حیلر کتاب کہو اہل کتاب سے یہود و نصارہ سے آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے و لا نشرکہ بھی شئیوں ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے و لا يتخیزباد دنباد دن اربابن مندن اللہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھرائے اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھرائے فَإِنْ تَوَلَّو اگر وہ مر جائے فَقُلُّ شَدُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آپ شہدت دو کہ ہم مسلم ہیں ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فو دعویٰ دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے جب بھی کوئی گیر مسلمان سے اب بات کرتے ہیں یہ آیت بہت اہم ہیں تَعَلَو اِلَا قَلْمِتٍ سَوَا اِمْ بَيْنَنَو بَيْنَكُمْ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبدہ الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے وَلَا نُشْرِقَ بھی ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف مقتصر سے کی گئی ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحْد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنْ عَد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنْ عَد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی یہ ٹشٹونِ تھیولوجی کی ایک تلسمہ ہے اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہائی کے نہیں آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے ججب انسور اخلاص اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بوک آف ڈیٹرانیمی میں چپ نمبر چھے ورس نمبر چار میں شما ازرائیلو ادنیلہینو ادنی خد یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو ازرائیل دل لارڈ آو گارڈ اس ون لارڈ سنو اے بن اسرائیل ہمارا خدا ایک خدا ہے جب بیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے which is the first of the commandment انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دھرائیا جس کا ذکرہ گوستل آف مارک میں چپ نمبر بارہ ورس نمبر انتیس میں شما ازرائیلو ادنیلہینو ادنی خد یورو ازرائیل دل لارڈ آو گارڈ اس ون لارڈ سنو اے ازرائیل ہمارا خدا ہمارا رب ایک خدا ہے اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں اور سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بک اکسو luc چیپ نمبر 20 ورس نمبر 3-5 اور بک اولی اٹرانی چیپ نمبر 5 ورس نمبر 7-9 مے تو بہت ne بہت مائب آ Punkte من بہت شامعنی ان rer بھنپ رک root و ری thy god thy lord is a jealous god اس کے معنی ہے thou shall have no other god besides me آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں خدا فرماتے ہیں بائبل میں آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں thou shall not make unto thee any graven image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and the water beneath the earth آپ کوئی بھی بت نہ بنائیں کوئی بھی عقص نہ بنائیں چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو اس زمین پہ ہو اے زمین کے نیچے پانی میں ہو thou shall not bar on to them not serve them for I thy god thy lord is a jealous god آپ نہ ان کو سجدہ کرو نہ ان کی عبادت کرو کیونکہ میں ایک خدا ہوں جلن رکھنے والا خدا ہوں گیرت من خدا ہوں قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیمڈی ٹو میں لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيُّ بْنُ مَرْيَمَا وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام مرے مرے سلام کے بیٹے وَقَالَ الْمَسِيْحِ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اے بنی اسرائیل اُعْبُدُ اللَّهِ عبادت کرو اللہ کی ربی وربکم جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اِنَّو مِشْرِقْ بِاللَّهِ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں فَقَدْ حَرْرَمَ اللَّهُ عَلْهُ الْجَنَّةِ اللہ آپ کے لئے جنت حرام فرمائیں گا آپ کے لئے جنت سورگ حرام ہے وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِزْظَلِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور آپ کے لئے صرف دوزق کی انگار ہے اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّو مِشْرِقْ بِاللَّهِ اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے فَقَدْ حَرْرَمَ اللَّهُ عَلْهُ الْجَنَّةِ جنت ہیوین پیرڈائز جنت اس کے لئے حرام ہے سورگ اس کے لئے حرام ہے وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِزْظَلِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور وہ دوزق کے آگ میں دالا جائیں گا اور اس کے لئے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا لیکن میں نے بائبل پڑھا ہے بائبل میں کہیں بھی ایک بھی سنٹنس نہیں ہے ایک بھی جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف طور پہ ایک بھی جملہ نہیں ہے سارے بائبل میں صاف طور پہ there is not a single unequoct statement not a single unambiguous statement ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے unambiguous بنا کوئی شبہ ایک بھی جملہ نہیں there is not a single unequoct statement in the complete bible where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me ایک بھی بنا شبہ ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو بائبل کے بہت سے ورشنز ہیں میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذہب کا اگر کوئی بھی عیسیٰ کوئی بھی بائبل میں سے ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شخ بنا کوئی شبہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو تو آج میں عیسیٰ بننے کو تیار ہوں میں باقی مسلمان بھائیوں کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ کمپائیٹیو ویلیجن میں شاید زیادہ جانکہ ہی نہیں رکھتے ہوں گے میں تیار ہوں اگر کوئی عیسیٰ بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو تو میں عیسیٰ بننے کو تیار ہوں لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں اس کا ذکر ہے گسپل آف جان میں چپ نمبر فورٹین ورس نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں چپ نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پتہ مجھ سے مہان ہے گسپل آف جان چپ نمبر دس ورس نمبر انتیس میرے پتہ سب سے مہان ہے گسپل آف میتھیو چپ نمبر بارہ ورس نمبر اٹھائیس آئی کاسٹ آوٹ ڈیویل ویڈ سپریٹ آف گوڈ میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے گسپل آف لیوک چپ نمبر گیارہ ورس نمبر بیس آئی کسٹ آوٹ ڈیویل میں خدا کی انگلی سے میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں گسپل آف جان چپ نمبر پانچ ورس نمبر تیس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں اور میرا انصاف صحیح ہے کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں بک آف ایکس میں چپ نمبر ٹو چپٹر دو ورس نمبر ٹوائیس میں ای من آف ازرائیل لسن دو دس جیزیس آف نازریت ای من آف اپرووڈ آف گاڈ امانگس تیو بائی ونڈرز اور میرکلز وچ گاڈ با ہیم ای من آف ازرائیل سنو اے بن اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ تھے وہ ایک آدمی تھے اور خدا نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور آپ خود اس کے گواہ ہے صاف الفاظ میں لکھا بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا خدای کا دعویٰ نہیں کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک پیغمبر تھے عظیم پیغمبر تھے اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ 17 آیت نمبر 110 میں قلید اللہ عوید الرحمن آیا ماتدو فلع الاسمال حسنا آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے کوئی بھی نام سے پکارو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھے نام ہیں خوبصورت نام ہیں اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں اچھے نام ہیں کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ تہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 سورہ عراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت اچھے نام ہیں خوبصورت نام ہیں اور قرآن مجید میں ننیانوے صفت ہے اللہ تعالی کی ننیانوے نام ہیں مثال کے طور پر الرحمان الرحیم الحکیم الخالق ننیانوے اور سب سے اچھا اللہ ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکاننا کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکاننا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے مثال کے طور پر گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز پلوریل آف گاڈ اللہ کا کوئی پلوریل نہیں کوئی جماع نہیں کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے جب ہم گاڈ کو ڈی ای ایس ایس جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈیس فیمیل گاڈ مونس خدا اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں نہ مونس نہ مذکر جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا اللہ ابا نہیں ہیں جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر اسلام میں اللہ مدر اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہیں اسی لئے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا اسے توڑا یا مرورا جا سکتا ہے مثال کے طور پر دیو ہو جاتا ہے دیوی دیوتا خدا خدا ہو اسے توڑا یا مرورا جا سکتا ہے عشور ہو جاتا ہے پرمیشور اسی لئے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کے کتابوں میں موجود ہیں جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹیمن گوسپل آف مارک چیپ نمبر ففتین چیپ نمبر پندرہ ورس نمبر چوتیس اور گوسپل آف میتھیو چیپ نمبر ٹوینڈی سیون میں ورس نمبر فورٹیسکس کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں اللہ اللہ لما سبختنی یہ ہیبرو کوڈیشن ہے اللہ اللہ لما سبختنی جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ او گاڈ وای ہیس داو فوسیک ان می اے خدا اے خدا کیوں تُو نے مجھے چھوڑ دیا ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ اللہ لما سبختنی کا انگریزی میں او گاڈ او گاڈ وای ہیس داو فوسیک ان می یہ ملتا چلتا نہیں ہے ہندی اور دو میں اے خدا اے خدا کیوں تُو نے مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ اللہ لما سبختنی کا ہو جاتا ہے اللہ اللہ لما ترختنی عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہیں سسٹر لائنگویجز ہیبرو میں کہتے اللہ عربی میں کہتے اللہ ملتا چلتا ہے اور یہ ایک موجزہ ہے آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے ہیں چاہے انگریزی میں ہو ہندی میں اردو میں ہو آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں لیکن یہ دو ورسز گوزپل آف میتھیو چیپٹر نمبر ٹوئنٹی سیون میں ورس نمبر فورٹی سکس گوزپل آف مارک چیپٹر نمبر پندرہ ورس نمبر چوتیس اس کا اوریجنل ہبرو میں ذکر ہے اللہ اللہ لما سبختنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے چاہے وہ انگریزی بائبل ہو ہندی بائبل ہو اردو ہو مراتی ہو اللہ اللہ لما سبختنی موجود ہے اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گوڑ او گوڑ یا اے خدا اے خدا کیوں تُو نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اسے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا یہ تھا پہلا رکن دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں to pray to pray means to besiege to ask for help to pray مطلب مدد مانگنا ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں صلاح کا ترجمہ to pray یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں programming towards righteousness یا اردو میں کہوں گا نیکی کے طرف لے جانے والی چیز چونکہ مثال کے طور پر امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبی جس میں فرما گیا ہے یا ایواللذین آمنو اے ایمان والو انمالخمرو المحصرو نشے والی چیز شراب اور جوا والانصاب والعظامو بد پرستی اور فال خلنا رشت منملی شیطان یہ شیطان کے حرکت ہے فشتنبولو لکم تفلیون آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں شراب مت پیو جوا مت کھیلو بد پرستی مت کرو فال مت کھولو ہو سکتا ہے مثال کے طور پر امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈرین ایٹی ایٹ کی تلاوت کرتے جس میں لکھا ہے رشوت مت دو یہاں ہمیں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے اسی لئے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لئے پروگرامنگ ٹورز رائچیسنس نیکی کے طرف لے جانے والی چیز اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیتالیس میں اتلو ماں ہوں یاکا منل کتابی وَاَخِمُ الصَّلَاةَ اِنَّا صَّلَاةَ تَنَّا عَنِلْفَاشَا وَالْمُنْكَر آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے رکھتی ہے اور بے شرمی سے رکھتی ہے لیکن جب آپ آزان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ اگر کہیں گے ایم گوئنگ فور پروگرامنگ ٹورز رائچیسنس ایم گوئنگ فور برین واشنگ میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں عجیب لگتا ہے تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ایم گوئنگ فور پریئرز میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے نماز بھی مکمل طور پر نہیں ہے صلاح کہ صحیح مانی ہے صلاح جس طریقے سے اللہ کی صحیح ترجمہ گوڑ یا خدا نہیں ہے لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گوڑ یا خدا استعمال کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گوڑ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے اسی طریقے سے تو پریئر اس نوٹ دی رائیٹ ٹرانسلیشن فوصلہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمس کم آپ کو ہر روز پانچ بار نماز پڑھنا چاہیے صلاح قائم کرنا چاہیے اور اس کا ذکر ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سیونٹی ایڈ اور سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو تیس میں جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے تین بار خانہ ضروری ہے اسے طریقے سے اچھے ایمان کے لیے اچھے سول کے لیے پانچ ٹائم پانچ وقت صلاح ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ تہا میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر گیارہ سے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے تو آخی وادی ہے آپ اپنے جوتے نکالو اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایکزیڈس چپ نمبر تین ورس نمبر پانچ میں گاڈ ٹیسٹو موسیس پیس بی اپن ایم دور نوٹ نا ہیدھر پٹ آف دائی شوز فرم دائی فیڈ فور دی پلیس وی دھاؤ سٹینڈت اس ہولی گراؤنڈ آپ نزدک مت آؤ آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے اس کا ذکر پھر سے دھورایا گیا ہے بک آف ایکز میں چپ نمبر سانت ورس نمبر تیس میں دور نوٹ نا ہیدھر پٹ آف دائی شوز فرم دائی فیڈ فور دی پلیس وی داو سٹینڈت اس ہولی گراؤنڈ نزدک مت آؤ اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے اسی لئے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتیں نکالتے ہیں لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ذکر ہے سنن ابودعود میں جلد نمبر ایک کتاب و صلاح باب نمبر دو سو چالیس حدیث نمبر چھ سو تری پن سکس سفٹی تھری عمر ابن شویب وہ فرماتے میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر اسی لئے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جوتے کے بگر بھی پڑھ سکتے ہیں صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور مائدہ میں سنان نمبر پانچ آیت نمبر چھے میں یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو اپنے ہاتھ دو کونی تک سر کا مسا کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکزیڈس میں چپ نمبر چالیس ورس نمبر اکتیس اور بتیس میں موسیٰ علیہ السلام اور حارن علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اس کا ذکر بک آف ایکز میں بھی ہے چپ نمبر اکیس ورس نمبر چھبیس میں جس میں لکھا ہے پول آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے ودو کرنا فرد ہے اور صلاح میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتاب الادان باب نمبر سیونٹی فائف حدیث نمبر سکس ہنڈر نائنٹی ٹو یہاں حضرت عنہ صلاح کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے ہمارے کندے بازوالے کندے کو لگتے تھے ہمارے ایڑیاں بازوالے ایڑیاں کو لگتے تھے اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو دعوت میں جلد نمبر ایک کتاب و سلا باب نمبر دو سو پیٹالیس حدیث نمبر چھے سو چھا سٹ سکس ہنڈرنٹ سکٹی سکس اللہ کے رسول سلا شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی کتار کو سیدھی کرو کندے سے کندہ ملاو اور بیچ میں جگہ مجھ چھوڑو شیطان کے لئے اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزم میں دیکھتے ہیں جس کے دو سنگھ ہوتے ہیں اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے رنگ کے بنیاد پر بھیدباؤ کرنے والا شیطان جو مال کے بنیاد پر بھیدباؤ کرنے والا شیطان چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان جب نماز کے لئے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندے سے کندہ ملانا فرض ہے چاہے وہ راجہ ہو یا فقیر ہو اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندے سے کندہ ملانا فرض ہے وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا جات پات کا شیطان چاہے سفید آدمی ہو یا کال آدمی ہو نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندے سے کندہ ملانا فرض ہے یلو اور براؤن پیلا یا گھیوان جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے سلا کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو کندے سے کندے ملانا فرض ہے اور سلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ سجود کی سب سے اہم بھاگ سلاح کا ہے سجدہ اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علیہ بران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43 یا مریم مقلتلی ربی کی وزجودی ورقائی معرقہین اے میری آپ رقوع میں جاؤ آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رقوع کرو جو لوگ رقوع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والو آپ رقوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے سلا کا اسی لئے سارے رسولوں سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسز میں چپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی لکھا ہے بک آف نمبرز میں چپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی لکھا ہے بک آف جوشوہ میں چپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوہ اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چپٹر نمبر 26 26 آیت نمبر 49 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی all these verses say that they fell on their face and they prayed to God Abraham peace be upon him fell on his face Moses and Aaron peace be upon them fell on their face جوشوہ fell on his face جیزیس کیس peace be upon him fell on his face and prayed to God اگر آپ ایک جمنیسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا even a gymnast cannot do better than the way we muslims do by falling on our face that is doing sujood that is prostrating تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے تیسرا رکن زکاة زکاة کے معنی to grow to purify بڑھاوہ پاک کرنا زکاة ہر بالک مسلمان کے لئے فرض ہے اگر اس کی بچت نساب سے زیادہ ہے 85 گرام سونا سے زیادہ ہے if he has more than 85 گرامز of gold as saving اس انسان کے لئے فرض ہے کہ وہ 80 فیصد ہر کمری سال خیرات کرے فرض ہے اگر ہر امیر انسان زکاة دے گریبی دنیا سے ہٹ جائیں گے ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مریں گا اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 69 آیت نمبر 7 میں زکاة اس لئے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومیں so that the wealth does not circulate only amongst the rich زکاة دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نساب سے زیادہ بچت ہے پچاسی گرام سونا سے زیادہ اس کے لئے فرض ہے کہ وہ ہر کمری سال 80 فیصد خیرات میں دے یہ فرض ہے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے فرسٹ پیٹر میں چیپ نمبر چار ورس نمبر آٹ میں give fervent charity for charity covers up multitudes آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہ کو دھوتا ہے اب ہم تذکرہ کریں چوتر رکن کا وہ سوم روزہ ہر بالغ مسلمان کے لئے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہنے میں اور پینے اور کھانے سے پریز کرے فجر سے لے کر مغرب تک وہ پریز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہنے میں فرض ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو تیرہاسی میں ہنوئیٹی تھری روزہ ہم نے آپ کے پر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پریز گار بنو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پریز گار بنو اور آج کے سائیکولوجس کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے اور روزہ رکھنے کی قئی فائدے ہیں آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طرح مسلمان رکھتے ہیں آپ کا انٹرسٹین ابزورپشن بڑھ جاتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول گھڑ جاتا کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پہریز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک سگریٹ سے پہریز کر سکتے اگر آپ شراب پینے سے پہریز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پردس کر سکتے یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارہ پانے کا اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے گسپل آف میتھیو میں چیپ نمبر سترہ ورس رکھو پانچ بار رکن اسلام کا ہے حج ہر بالک انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم اس کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے مکہ جانا چاہیے حج کے مہنے میں کم اس کم ایک بار اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بیدر ہٹ کی عالمی بھائیچارے کی تقریباً پچیس لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات دگر ممالک سے امریکہ سے انگلینڈ سے انڈیا سے پاکستان سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے اور مرد دو سفید کپڑے پہنتے ہیں بینہ سے لے ہوئے آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازوں میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کی فخیر ہے سب سے بہترین مثال عالمی بھائیچارے کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں اے انسان ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے مرد اور عورت کے اور باٹا ہے قبیلوں میں برادریوں میں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جاچنے کے لئے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقویٰ وہ ہے نیکی نہیں تو سارے انسان برابر ہیں چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو گریب ہو یا امیر ہو راجہ یا فقیر ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چپ نمی ایٹی فور چور آسی ورس چار پانچ چھ ساندھ اس میں لکھا ہے بلیس ایٹ ایٹی پیپل دار سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں بکہ ایک دوسرا نام مکہ کے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے آیت نمبر نینڈی سکس میں تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے یہ تھا مقتصر طور پر اسلام کے پانچ ارکان اور عیسائد کے درمیان جخصانیت یہ پانچ ارکان صرف ارکان ہیں اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ دھانچہ امارت بھی اچھی رہیں اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ دھاریات میں سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چھپن میں وما خلقت الجن والانساء اللہ لی عبد ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لئے عبادت آتا ہے لفظ اب سے جس کے معنی ہے بندہ اگر ہم اللہ کا فرمان اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبی میں اور فال کھلنا یہ شیطان کی حرکت ہے آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفل تاپ ہو اگر ہم شراب سے پریز کرتے ہے جوے سے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف پرو ورس نمبر ایک میں وائن ایز موقع سٹرانگ ڈرنک ایز ریجنگ آپ شراب مت پیو بائبل میں لکھا ہے بک اف ایفیسین چپ نمبر پانچ ورس نمبر اٹھرام میں دو نوٹ بی ڈرنک وائن آپ شراب مت پیو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چار آیتوں میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون سیونٹ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تیل سورہ آنام سورہ نمبر چھ آیت نمبر ایک سو پیتالیس اور سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں آپ کے لئے حرام ہے مراہ ہوا جانور کا گوش آپ کے لئے حرام ہے مراہ ہوا جانور کھون کھنزیر سور کا گوش اور وہ خانہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نمبر نمبر جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی بائبل میں لکھا ہے بک آف لیوٹکس میں چیپ نمبر سترہ ورس نمبر پندرہ میں اور بک آف دیوٹانمی چیپ نمبر چودہ ورس نمبر اکیس میں ایٹ نوٹ دی میٹ آف دی وچ ڈائیت آف ایٹ آپ مرے ہوئے جانور کا گوش مت کھاؤ کم سے کم پانچ جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے بک آف جنیسیس چیپ نمبر نو ورس نمبر چار بک آف لیوٹ چیپ نمبر سترہ ورس نمبر چودہ بک آف ڈیٹ آنمی چیپ نمبر بارہ ورس نمبر سولہ فرس سیمیول چیپ نمبر چودہ ورس نمبر تیس اور بک آف ایکس چیپ نمبر پندرہ ورس نمبر انتیس میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لئے کھنزیر سور کا گوش بھی حرام ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف لیوٹ چیپ نمبر گیارہ ورس نمبر سات اور آٹ میں سوائن ایڈ اس کلوون فوٹڈ اینڈ ڈیوائیڈ دو ہوف ایڈ انکلین فور یو ایٹ نوٹ ایڈ فلیش نوٹ ٹچ ایٹس کارکس ایٹس انکلین فور سور آپ کے لئے حرام ہے نجیس چیز ہے نہ اس کا گوش کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ یہ پیغام دورایا گیا ہے بک آف دیوٹرونمی میں چیپ نمبر چودہ ورس نمبر آٹ میں دس سوائن دو ایڈ ڈیوائیڈ دو ایٹس انکلین فور دھاؤ ایٹ 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 سور ایک نجیس چیز ہے آپ نہ اس کا گوش کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ سور کا گوش کھنزیر کھانا حرام میں بک آف آئیزایہ چیپ نمبر سکسٹی فائیو پی سٹھ ورس نمبر دو سے پانچ میں بھی لکھا ہے کم سے کم تین جگہ لکھائے کہ کھنزیر کھانا سور کا گوش کھانا حرام ہے بائبل میں وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا حرام میں اس کا ذکرہ بک آف ریولیشن میں چیپ نمبر کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ آپ کے لئے حرام ہیں اگر آپ اللہ کے مطابق چلتے ہیں اللہ کا فرمان مانتے تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اگر عیسائی آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسی علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے جو عیسی علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر عمل کرتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلم عیسائی سے بہتر عیسائی ہے کیونکہ ہم شراب نہیں پیتے ہم سور کا گوش نہیں کھاتے اور جو کچھ میں بائبل میں ذکر کر رہا ہوں الحمدلللہ جو قرآن سے ملتا ہے یہ قرآن تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہم مسلمان عیسائی سے بہتر عیسائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور ماؤن میں سور نمبر اکسو سات آیت نمبر اکسو سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو جسا بائبل میں آتا ہے لف دینیبر جب آپ کوئی تجارت کرتے تو امانداری سے کرو قرآن میں لکھا ہے سور حمزہ میں سور نمبر ایک سو چار آیت نمبر ایک میں لانت وہ لوگوں پہ جو گیبت کرتے ہے تو گیبت کرنا حرام ہے اگر آپ گیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے قرآن میں اللہ اللہ فرماتے ہے سور اسرہ میں سور آیت نمبر تیس اور چوبیس میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے بڑے ہو جائے تو ان کو افتق مت کہو لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسر اگر ہم ہماری والدین کی عزت کرتے خدمت کرتے تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نکاح اسلام میں فرض ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر سانت کتاب النقاح اے نوجوانوں جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی شادی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہیں شادی کرنا فرض ہے اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے اللہ فرماتے سور نساء میں سور نمبر چار آیت نمبر انیس میں آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ہم ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے اللہ تعالی فرماتے سور اسرہ میں سور نمبر سترہ آیت نمبر بتیس میں زنا کے نزدیک مت آؤ کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے اگر ہم زنا سے پریش کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہے تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے قرآن میں ہجاب کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور نور میں سور نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنی عبرو کو محفوظ رکھے بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گسپل آف میتھیو میں چیپ نمبر پانچ ورس نمبر ستائیس اور اٹھائیس میں عیسی علیہ السلام کہتے ہے سنو آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو اگر کوئی لڑکی کو عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہے تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں اللہ فرماتے کہہ دو ایمان والیوں سے مومن عورتوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا دھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی افاظت کرے قرآن اور حدیث میں چھے نکتے ہے ہجاب کے پہلا ہے سطر ایکسٹنٹ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے یہ چھپا ہونا چاہیے عورتوں کے لیے سارا جسم صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں یہ ایکسٹنٹ ہے نمبر باقی پانچ چیزیں مرد اور عورت کے لیے یقصہ ہے دوسرا نمبر ایسے کپڑے نہ پینے جو پتلے ہے جس کے تھرو آپ دیکھ سکھیں it should not be transparent نمبر تین اتنے چس کپڑے نہ پینے جس سے جسم کا ڈھاچہ دکھ جائے نمبر چار ایسے بھڑکی لے کپڑے نہ پینے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے پانچ نمبر دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پینے اور چھٹا نمبر ایسے کپڑے نہ پینے تو دوسرے جنس کے آدمی عورت کی کپڑے نہ پینے اور عورت منز کے کپڑے نہ پینے اور یہ ساری باتیں ہجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے بائبل میں لکھا ہے book of deuteronomy میں چپٹر نمبر بائیس ورس نمبر پانچ میں men shall not wear clothes that which pertinent to a woman and a woman shall not wear clothes that which pertinent to a man all those who do that are an abomination to their lord آدمی عورتے کے کپڑے نہ پینے جو کوئی عصہ کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے لکھا ہے 1 Timothy chapter 2 verse 9 The woman should be dressed up with sobriety with shame facetness and modesty they should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array عورتے آبرو کے ساتھ کپڑے پینے اپنے عزت بچا کے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے ایسے کپڑے پینے اور وہ قیمتی کپڑے نہ پینے نہ سونا پینے نہ بریڈ hair of گول اور first corinthian chapter 11 verse number 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھاکتی اس کا سر منوانا چاہیے سر ڈھاکنا اتنا اہم عیسائیت میں اگر عیسائی اسے کہتے ہے اس شخص کو جو عیسی علیہ سلام کا کہنا مانتا ہے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے خطنا کرنا اسلام سنت ہے بائبل میں اس کا ذکر ہے بوک آف ایکس میں چپ نمبر سانت ورس نمبر آنٹ میں خدا نے کہا کہ آپ خطنا کرو بی سرکم سائز آئیز ایک ابراہم علیہ سلام نے عشاق علیہ سلام کی خطنا کی آٹھوے دن پہ لکھا ہے گسپل آف جون میں چپ نمبر سانت ورس نمبر بائیس میں موسیٰ علیہ سلام نے کہا کہ خطنا کرنا چاہئے لکھا ہے گسپل آف لوگ میں چپ نمبر دو ورس اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہے جو عیسی علیہ سلام کا کہنا مانتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اور عیسی علیہ سلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرشن نہیں کہا یہ لفظ کرشن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکس میں چپٹر گیارہ جہاں پیپل آف آنٹی آک گیف دا فالوز آف کریسٹ ایز نکنیم یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسی علیہ سلام کے ماننے والوں کو لیکن عیسی علیہ سلام نے کہا گستل آف جان میں چپٹر نمبر پانچ میں ورس نمبر تھٹی میں میں میری ساری رضا خدا کے حساب سے چلتا ہوں جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میری رضا خدا کی رضا ہے اسے عربی میں ہم کہتے ہیں مسلم عیسی علیہ سلام ایک اچھے مسلم تھے اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کے آیت سور مائدہ کی سورا نمبر پانچ آیت نمبر بیاسی میں جانلہ طلعہ فرماتے مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين